The Life TV سچ سب سے آگے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسلام کے لیے جاغرک ہو رہے ہیں قرآن پاک پڑ رہے ہیں فلسطینیوں کو سمجھ رہے ہیں ان کے بارے میں ایکسپلور کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے دوستو کہ اسرائیل کے سمرتھن میں چاہے امریکہ سے جو بیڈن ہوں رشی سونک ہوں یا پھر ایمینوال میکرو ہوں ان سبھی جو ہیں جو ندیش کے پرمک ہیں اسرائیل کا ساتھ تو دے رہے ہیں میتنیاہو کے ہندر تو بن رہے ہیں لیکن ان کی جو جنتہ ہے وہ فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر اتر رہے ہیں فلسطینیوں کے سمرتھن میں نعرے لگا رہی ہیں اسرائیل کا بیروت کر رہے ہیں کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اسرائیل کسنے سالوں سے 75 سالوں سے اسرائیل جو ہے 1947 کے بعد سے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کرتا آیا ہے ان پر حملے کرتا آیا ہے اور انہیں جو ہے وہ پرتاڑت کرتا آیا ہے اسی بیچ ایک ایسی تصفیر سامنے آ رہی ہے جسے دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے اوباما کے پرو افسر نے ایک ایسی اوچھی حرکت کر دی ہے حالانکہ اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا ہے لیکن ایک ایسی اوچھی حرکت کر دی ہے جس کے بعد امریکہ کی دھو دھو ہو رہی ہے امریکہ نے اسے گرفتار تو کر لیا ہے کیونکہ جب سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا اس کا جس میں وہ ایک نیو یوک شہر میں ایک مسلم خاگ ٹرک ویکیڑتا ہے اور اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے اور اسلام ویرودی باتیں کرتا ہے اس طرح سے اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو امریکہ نے اس کو گرفتار تو کروا لیا لیکن یہ سب امریکہ کا ہی جنم دیا ہوا ہے یہ جو سیکیولر دکھا رہے ہیں کہ ہم سیکیولر ہو گئے ہیں یہ سب انہی کا جنم دیا ہوا ہے انہی کے وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں جس شخص نے یہ سب کیا ہے پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ اپنی سکرین پر کلاش ریپورٹ کا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں کلاش ریپورٹ نے یہاں پر ان کی گرفتاری کا ویڈیو شیئر کیا جس کی تصویر آپ کی سکرین پر ہے یہاں لکھا ہے اوباما پروشاسن کے پورو ادھیکاری سٹوارٹ سیلڈوویس کی ویڈیو میں خاک ویکیٹ تھا یعنی کی سٹریٹ وینڈر پر سلاموفوک بھاشا اگلتے ہوئے دکھانے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا ہے ان کا ویڈیو اوارا ہوا تھا میں آگے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی NYPD کے انوصار چوسٹ ورشی سٹوارٹ سیلڈوویسٹ کو بدھوار کو گھرینہ اپرات پیچھا کرنے دوسری ڈگری کے گمبھیر اتپیڑن ڈر پیدا کرنے والے پیچھا کرنے اور روزگار کا پیچھا کرنے کے پرارمبک آروپوں میں گرفتار کر لیا تو یہ سب دھارائے ہیں اس مہی نے آن لائن پوسٹ کے گئے ویڈیو میں سیلڈوویسٹ نے اسلام کا مزاک اڑایا اس ویکتی کی ناغرکتہ کی ستھیتی کے بارے میں اس کو تانہ بھی مار دیا اس پر حماس کا سمرتھن کرنے کا آروپ لگا دیا اور چل رہے اسرائیل حماس یودکہ وہاں پر اس کے بارے میں وہ باتچیت بھی کرتا ہے اسے لے کر بھی وہ کہیں طرح کے اسے لڈوویسٹ ایک ویڈیو میں ویکیٹا سے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑے بچوں کو مارنے کا سمرتھن کرتے ہیں ویکیٹا نے جواب دیا کہ تم بچوں کو مارو مجھے نہیں سیلڈوویسٹ نے جواب دیا کہ اگر ہم نے چار ہزار فلسطینی بچوں کو مار ڈالا تو آپ جانتے ہیں کیا یہ پریابت نہیں تھا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانورسزیشن جو ہے وہ دونوں کی بیچ میں ہوتی ہے کہ تم نے حدیث پڑا ہے نہیں پڑا ہے اس میں کیا لکھا ہے پھر اس کے بعد یہ ان کے دماغ میں جو زہر ہے ان کے دماغ میں جو اسلام کے خلاف نفرت ہیں یہ اس کا پردشن کرتے ہیں اور اس کو لے کر اس شخص کو جو ہے کا ہی طرح کی بات سناتے ہیں یہاں پر آپ نے ان کا یہ ویڈیو دیکھا اسی کے ساتھ اب اپنی سکرین پر مسلم سپیس کا بھی ٹویٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ہونے کا ہے کہ چار ہزار فلسطینی بچوں کی موت کافی نہیں ہے راشترپتی اوباما کے ادھین راشتر سرکشہ سلاکار رہ چکے یہ شخص کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں کوئی آمناک رکھ نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھی رہنے کہ اس کے بارے میں کیا انفرومیشن دیا ہے کہ راشترپتی اوباما کے ادھین یہ راشتر سرکشہ سلاکار رہ چکے ہیں 64 ورشیہ سٹوورڈ سیلڈوویس نے نیو یورک شہر میں ایک مسلم خاد ٹرک وکیٹا کے خلاف نسلوادی حملے شروع کرتے میں دیکھا گیا سیلڈوویس نے اس مسلم خاد وکیٹا کو مصر واپس نرواست کرنے اور دیش کی کوکھیات خوفیہ سیواؤ کے ہاتھوں سمبھابیت یادنہ کی دھنکی بھی دی ہے تو ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبا ہے ایک دو منٹ کا ویڈیو دو ویڈیو یہاں پر مسلم سپیس نے شیئر کیے ہیں لیکن ہم نے آپ کو ایک ویڈیو کا حصہ دکھایا اور اس دس سیکنڈ کے ویڈیو میں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا کچھ ہے اور یہ کس طرح سے اس کے دماغ میں زہر ہے اور مسلمانوں کے خلاف کتنا جو ہے وہ گند بھرا ہوا ہے جس کے بارے میں یہ وہاں پر کہہ بھی رہا ہے تو آپ کو دکھانے کے لیے آپ نے آپ کو سیکلر ثابت کرنے کے لیے اسی گرفتار تو کر لیا ہے لیکن امریکہ کو یہ سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ اسی کا نفرت کا بویا ہوا بیج ہے جو اس کے سامنے آرہا ہے اسے کے ساتھ اس بیج جہاں فلسطینیوں پر لگاتار نسہار ہو رہا ہے اسی بیج کچھ تصویریں کچھ خبریں آرہے ہیں کچھ ویڈیو سامنے آرہے ہیں کہ لگاتار کئی امریکی سنگرز اور کئی ایسے لوگ ہیں دیش ویڈیش سے جو فلسطین کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ سلام قبول کر رہے ہیں حالان کی سوشل میڈیا پر اس طرح کے ویڈیو وائرل ہیں سلام قبول کیا میں ایک ایک کر تصویر دکھا رہی ہوں سب سے پہلے آپ کی سکرین پر یہ امریکی سنگر ہے کاشیف ارسلان نے ان کا ویڈیو شیئر کیا ہے اور لکھائے کہ امریکی کیا جا رہا ہے کہ انہیں اسلام قبول کر لیا ہے اور جو ویڈیو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اب ایک ایسا ہی ویڈیو جنیفر گروٹ کا ہی ویڈیو جو کی امریکن سنگر ہے ایک ایسا ہی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جسے زہرا شیئر کرتی ہیں یہاں پر زہرا نے جو ویڈیو شیئر کیا ہے یہ بھی جنیفر گروٹ کا ہے امریکن سنگر موسلم بھار گریز فرم گوٹ یہاں پر انہیں کہا ہے کہ ایک امریکی سنگر ہوا کرتی تھی اسلام قبول کر لیا یہ مسلم بن گئی ہے یہاں پر ان کی تصویر دی ہے یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک پڑ رہی زہرا نے بھی کیپشن دیا ہے کہ امریکی مشہور گائی اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن پڑ رہی ہے یہاں پر یہ دو ویڈیو آپ نے دیکھے یہ دونوں ایک ہی کے ویڈیو ہیں جنیفر گروٹ جو کی امریکن سنگر ہوا کرتی تھی سوشل کبول 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 جس میں یہ دو الگ ویڈیو جس میں یہ قرآن پاک پڑ دکھائی دے رہی ہیں سنائی دے رہی ہیں اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو یہاں پر ہے یہاں پر ایک فیموس ٹکٹوکر ہے ایک فیموس ٹکٹوکر نے یہاں پر ہجاب پہن رکھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں اسلام دھرم قبول کر لیا میں مسلم بن چکی ہوں اور مجھے ہجاب پہن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگ ہے اس طرح سے یہ بات کہتی ہیں فلسطین گزہ کے لوگوں کا سبر اور حمد دیکھ فیموس کو بول کر لیا ہے جن میں سے یہ بھی ہے انہوں نے یہاں پر لکھا جو انہوں نے ویڈیو ہے کہ اس بکم مسلم آپ انکا بھی دس سکنڈ کا کچھ سکنڈ کا یہ ویڈیو سنیے جس میں یہ شروعات میں تو کہتی ہی مجھے ہجاب پہنے بہت اچھا لگ رہا ہوں اللہ جب جنا اب یہاں پر یہ خبریں ہیں لیکن سدھی چودری ایک آکڑا پیش کر رہے ہیں یہ آکڑا آپ کو دکھاتے ہیں یہ آکڑا چوکا دے گا اس آکڑے میں بتایا گیا ہے کہ 2015 سے 2000 بیچ کے بیچ دنیا میں 13 لاکھ لوگوں نے اسلام اپنایا ہے یعنی دنیا میں اگر سب سے زیادہ دھرم دھرم انتران کے مابلے میں اسلام پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے دنیا میں سب سے زیادہ 13 سے 2020 کے بیچ 30 ہزار لوگوں نے ہندو دھرم قبول کیا ہے بہت کی بات کریں تو 4 لاکھ ستر ہزار لوگوں نے بہت دھرم اپنا ہے سب سے کم یہاں پر ہندو دھرم ہے لیکن سب سے زیادہ 13 لاکھ لوگ اسلام کی طرف پڑھ رہے ہیں تیزی سے جو گازہ میں جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اسے دیکھ کر لوگ اب دنیا سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہمارے سامنے تک نہیں آتا تھا لیکن اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ مہا کیا ہو رہا ہے اور ان کا سبر دیکھ فلسطینیوں کو دیکھ کئی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے پرتی ہی آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں آپ اس خبر کو لے کر کیا سوچتے ہیں کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں